جان کیسے چھڑے گا میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ عمران خان سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں ان کو ناہل کر دیں ان کو گرفتار کرنے یہ سب کوششیں آپ کی رہ گنجیں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد عمران خان دوبارہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور اس ملک کی حکمرانی کر کے ان حالات کو جو اس وقت اس وقت اتنے گمبیر حالات ہیں کہ بیان کرنے سے باہر ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر کریں گے میں مجھے ایک لو واقعات کے اوپر تھوڑا ہے ریگریٹ بھی ہے آپ کے محرم کے دنوں میں سیالکورٹ میں کچھ واقعات ہوئے جو کہ کافی عرصے سے سیالکورٹ بہت پر امن تھا کل پھر ایک وہاں پہ زاکر تھے جن کا مردر کر دیا گیا تو ہم اس واقعے کو بہت سلیسلی لیتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر دوبارہ کسی بھی قسم کی وہ مذہبی ہے وہ سیاسی ہے ایسی جنونیت آئے میں انشاءاللہ پرسوں جا رہا ہوں میں سیالکورٹ میں میٹنگ کروں گا دونوں جو ہمارے فرقے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو امن ہے یہ قائم رہے اور جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کو اس کے اندر کھیلنے کا موقع نہ ملے اسی طرح پیشلے دنوں فیصل آباد کے دو واقعات ہوئے دونوں واقعات ہم نے ٹریس کیے ایک بچی تھی خدیجہ اس کے ملزمان انتہائی باثر ہونے کے باوجود وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں اور اسی طرح جو سیون نیوز کے جو میاں منور ان کے بیرو چیف ہیں ان کے اوپر جو ہمیں تحقیق سے ثابت ہوا تو ایک پولیس انسپیکٹر نے جس نے اتنا بہی مانا ان کے ساتھ کیا چھے سے زیادہ لوگ گردار ہو چکے ہیں اور وہ جو پولیس انسپیکٹر ہے اس کے خلاف کاروائی شروع ہے وہ زمانت پہ ہے اور انشاءاللہ وہ بلکل بھوتے گا جو اس نے کسی ایک صحافی کے ساتھ کیا ہم بلکل اس کو نو گو ایلیا سمجھتے ہیں صحافیوں کے ساتھ تشدد ہم کسی صورت میں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آخر میں میں لاہور کی پولیس کو کنگریٹریٹ کرتا ہوں ان کو مبارک بات چھاباش دیتا ہوں انہوں نے اتنا بڑا ایک ایونٹ پنجاب میں جو بڑے عرصے کے بعد انگرین کی ٹیم آئی بدقسمتی سے ہماتری محچ ہار گئے مگر یہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے مگر پنجاب پولیس نے اور باقی ایٹمیسٹیشن نے اس میں بہترین رول ادا کیا تو مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسی اچھے کام کرتے ہیں اگر میں کہہ دوں لائل ہوں کو آپ مان جائیں گے میرا تو مجھے تو کوئی شک نہیں اپنی لائلٹی میں دیکھیں میں نے آئین اور قانون میں نے بھی آپ کو اتنا پوچھ بتایا میں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ آئندہ دیکھیں نا یہی دو واقعات ہیں جو ٹرگر ہوئے ہم نے جب یہ پچھلا واقعہ ہوا تو اس دن مجھے یاد ہے کہ سینئر منسٹر تھے لاؤ میں اپنا راجہ بشارہ صاحب تھے میں تھا تو ہم نے بڑا کلیر کیا تھا کہ آئندہ ایسے واقعات اب چونکہ ہوا ہے تو ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں ہم کسی بھی شہری کو کسی بھی ادارے کے طرف سے اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے جو پنجاب پولیس اگر اس میں ملوث ہوئی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں گے دوکر صاحب نانا سناؤلہ صاحب کے بارے میں پرگیس علای صاحب نے کہا ہے ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے جو میں سخت سزائے سے نہیں پچھ پائی اس کیس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا بہت آزاد نہیں ہے دیکھیں ایک تو موڈل ٹاؤن کا کیس ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک وہ ٹرائل نہیں ہو سکا جو بھی ویزن ہیں اس کے لئے اور بلکل سی ایم صاحب صحیح فرما رہے ہیں مجھے تو خود اس میں وہ اب چونکہ پریجوڈس ہے یہ عدالت میں معاملہ ہے مجھے اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے مگر جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے تو اس میں رانہ صاحب کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے دوکر صاحب ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ بھی آپ نے بایا پریس کامپس کی بھی اور کچھ ہمارے تو باتیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایکشن لیتے ہیں تو اس کے بعد پریس کامپس کرتے ہیں کہ میں نے یہ ایکشن لیتا ہے لیکن پریس کامپس کرتے ہیں آپ پریس کامپس کرتے ہیں کہ پریس کامپس کرتے ہیں پریس کامپس کرتے ہیں اور آپ نے کوئی بھی ایسا کیا سبھی تک ایسا نہیں کیا جس پر آپ مصال بنا سکیں جیسے میں آپ کو ایک ایک ایسپل دیتا ہوں کچھانا پروزوالہ میں ایک صحیح صاحب ڈیپیٹر ہیں ان کی ویڈیو بھی بھی رہی کہ میں نے اندر کے ساتھ میسیس کے ساتھ انہوں نے زیب آزکت کی پر ایک اور علایت تابعی نہیں آئی جس کا غذاب ہے زیب آزکت کی اور ایک بڑے کریئر ایمیڈرز لیکن اس کے بعد تیس سوالے سے آپ نے عبرت کا نشان نہیں بنایا یہ کیا وہ محبوب ہے عبرت کا نشانہ یہ تو نہیں ہے میں کسی کو صدای مہت تو نہیں دے سکتا جب ہم آئے تو فیصل آباد میں آپ کو یاد ہوگا ایک پولیس آفیسر تھا جس نے ایک انہتی خاتون پر ایسے گن کی یہ بہت غلط کام تھا دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصل آباد میں ایک ایسے چو نے ایک صحافی پہ تشدد کر رہا ہے آج سے تین دن پہلے وہ انڈر ڈسمیسر ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آفیسر تھے وہ ابھی کوئی بھی ان میں سے موجودی جگہ پہ نہیں ہیں یہ جو ایک پرٹیکلر کیس کا واقعہ برکل ٹھیک ہے بارہ کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اس میں واقعات ہوتے ہیں آپ اس کی نشاندہ ہی کریں ہم ہمیشہ اس پہ ایکشنل دیتے ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ سی پی او گجران والا کو میں ایک پروسیڈر ہے یہ کوئی مارشلہ نہیں ہے ہم نے اس کا پروسیڈر جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کا دی ہے آئیٹی صاحب آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اس آفیسر کی اس میں کتنی ناہیلی ہے اگر ثابت ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں صداح ہوں اس سے پہلے مدرم نہیں ہے تو اس میں ابھی تک کسی پولیس آفیسر تو اس میں تک دیا گیا کہ آیا جب مہرم نے وہاں یہ ایک ایک ایشو ہوا تھا تو اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو لاہور میں مزید کارواز آیا تھا اس میں اس سے بڑے اچھے بلٹ آئے تھے اور شاہد آفیسر کے باتیاں کٹورٹ آیا لیا لیکن سیالکورٹ میں یہ باتیاں وہ شہید ہو گئے تو آپ نہیں سکتے ہیں کہ مہمراہ تو لوگ نے چاہیے مزید رہا داری کانس کروانی چاہیے اور میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ میں تو ہم اس کو لائٹ نہیں لے رہے میں اس لیے وہاں پر خود جا رہا ہوں جتنے دونوں طرف سے جو فریقین ہیں ان سے بیٹھیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھیں یہ بھلے کوئی زاکر صاحب ہوں یا کوئی امام مسجد ہوں خطیب ہوں کوئی بھی جماعت ہو ہمارے لیے سب برابر ہیں اور یہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر طولرنس کی جائے گا موپس سے کہا اپ جانے یہ بتائیں ڈھنڈا صاحب آپ پہلے بھی یہاں 10 ماملہ ساتھ ہیں کہ ف یا ایس معاملہ پر ان پھار ہیں جو ایس معاملہ پہ ان کے صورت پر ان پھار ہے ف یا اورو پر ان پھار ہے آپ کے سبجکٹ پر ایسا آسنڈا پھار ہی دیکھ پھاریشنل گورپ پھار ہے آپ کو دارس ٹان بھی کہا کہ جی پہلے ہمارے ٹیلی کو ف یا کے اہل کار وہ ان پھارے گی ڈائریکٹ میں ہوا یہ بڑا فیلیر ہے کہ آپ آنے پاس ایک روٹی بارد میں آپ کیس طرح ایک فیڈر پرامنٹ کے اجارے ہو جو کہ دائریکٹ کو توفیرز کر رہا ہے آن سلدے میں آپ اسے کس طرح یہ بہو کر سکتے ہیں کہ پی ٹی ای برکر میں ہارٹ ڈالن سے پہلے ہو آپ کو اقلاع دے یا اپنے مچھا لکہ دسٹریٹ کے پلس آفیسر کو اقلاع دے اگر یہ پیش نہیں ہوتا تو ہم اس کے گرفتاری ڈالے کی آپ دیں گا اگر آپ کو ادر سے حکم آئے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چند لوگ ہیں جن کو امیونٹی حاصل ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکتے جیسے پریزنٹ آف پاکستان ہیں یا آپ کے گورنرز ہیں اس کے لابہ تو کوئی بھی شخص جو قانون کی ویلیشن کرے ادھر ماضی میں ہوا ہے آپ کے وزیر بھی گرفتار ہوئے ہمارے اپنے وزیر ہوتے ہوئے سبائی وزیر ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے ناہب نے گرفتار کیا جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ایف آئی اے وڑی دیکھیں ایف آئی اے بلکل ہمارے انڈر نہیں ہے مگر جب وہ ہماری پولیس کی امداد لیتے ہیں وہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں پولیس کی امداد لے کے تو وہ آگے اپریٹ کرتے ہیں یہی ہمارا کہنا ہے اور بائی در وی یہ جو دوسرا واقعہ یہ ایف آئی اے کا واقعہ نہیں ہے اس ملک میں اور بھی اداریں ہیں جو اپریٹ کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی دل ازاری ہوئی ہے آپ قانون کا طریقہ اپنائیں اور ہمیں امبیرس مت کریں پولیس کو مس یوز نہ کریں آپ نے پولیس کو یوز کرنا ہے دیں ایف آئی اے آپ بندے گرفتار کریں ان کو قانون کے سامنے کھڑا کریں تو اس لیے جہاں کہیں پہ بھی پنجاب پولیس یوز ہوگی اور ہم ان کو ابیوز نہیں ہوں گے جو بھی قانون کے مطابق کاروئی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ زمانت کرا کے آرہے ہیں یا زمانت کے بغیر آرہے ہیں جو بھی ان کی جو آؤثرائز جو ان کی برو بک کے مطابق اگر کوئی سیکیورٹی ہوگی تو اگر جیسے عمران خان صاحب کو سیکیورٹی ملی گیا اس وقت تو ہم بھی جو شاپ کا وزیراعظم ہوں گے ان کو دیں گے مگر پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک کنوکٹڈ کے طور پر آرہے ہیں یا زمانت کروا کے آرہے ہیں یا ان کا سٹیٹس کیا ہوگا مگر پہلے تو ان کا سٹیٹس کلیر ہونے کے بعد ہم سر سکتے ہیں مگر پہلے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا مگر پہلے تو ان کی ایک کنوکٹڈ کے ایک کنوکٹڈ کے ایک کنوکٹڈ کے لیے ہیں ہم نے ان کو کالپ نوٹس کیا ہوئے ہیں اب وہ آپ دیکھتے ہیں وہ زمانت کروا کے آتی ہیں یا کیسے شاملی تفریش ہوتی ہیں تو یہ تو جو باہر پھیجنے کا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈومین جو ہے امیگریشن ہماری ڈومین نہیں ہے یہ تو فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے ہم دیکھیں گے جو بھی ہمارے پاس آثورٹی ہوگی اس کو ہم یوز کریں گے فر ڈرائیٹ پرکس جب سب آپ نے فرید کیا تھا کہ امرانکہ یہ بنی رادہ میں چھاپا مارا جاتے ہیں تو جاتی امرہ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے تو کیا آپ یادہ کرتی ہیں کہ جاتی امرہ میں چھاپا مارا جائے گا اللہ نہ کرے یہ کوئی جاتی امرہ یہ اس کو کوئی مسجد کا رتبہ تو نہیں نا حاصل ہے اگر پنی گالہ پہ کیا جا سکتا ہے ریڈ تو پھر پاکستان کی کسی بھی پرائیوٹ جگہ پہ ریڈ ہو سکتا ہے اگر ہمیں کہیں شک ہوگا کہ کوئی مفرور ملزمان نے کہیں پناہ لیوی ہے تو وہ تو ہم ارسٹ وارن سرچ وارن لے کے ہم چیک کر سکتے ہیں اس کو کوئی امر مانی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات ہم اس میں ایڈ کرنے لگیں ابھی آپس میں ڈسکس کر کے کتنے دن چاہیے کیونکہ یہ پورے پنجاب کے ہو رہی ہے صرف لاہور کی نہیں ہے ہم نے نوٹس دیا ہے کہ لوگ آئیں اپنے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں بلکل ان کو یہی ارز کی ہے کہ آپ اس کو ایس سون ایس پاسیبل کیونکہ اب آلیڈی دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں